آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ ملک بابل پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا نمرود نہائیت ہی سرکش اور ظالم بادشاہ تھا اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا جو اسے خدا نہیں مانتا تھا اس پر بہت سارے ظلم و ستم کرتا تھا نمرود خود بدپرست تھا اور اپنی سلطنت پر بھی بدپرستی کو فروغ دیتا تھا نمرود نے محل میں قیمتی پتھر سے بنایا ہوئے بہت سے بتھ رکھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مباؤس فرمایا آپ نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیا لیکن نمرود نے اللہ کا انکار کیا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا یہ سن کر نمرود لا جواب ہو گیا نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے لہٰذا بابل کے لوگوں نے خاص مقام پر لکڑیاں کٹھی کرنا شروع کر دی تو نمرود کے حکم سے اس کے کرکنوں نے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی ان کی قریب نہ جا پاتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ تھنڈی ہو گئی جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگار سکتی تو نمرود نے آپ کو ازاد کر دیا مگر نمرود اور اہل بابل اس موجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لائے اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کرسکے اس نے مزدوروں کو حکم دیا کہ اس مینار کو اتنا بلند تعمیر کیا جائے کہ تاکہ بادلوں تک جا پہنچے تاکہ وہ اسمان کے خدا سے جنگ کرسکے اس کی سلطنت کو بھی فتح کرسکے یہ مینار تعمیر ہوا تو بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدای کا دعویٰ کرتا تھا اور اسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو لڑکارتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اسمان کا خدا خود چواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کرسکتا لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کے پیروکاروں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی اور جوک در جوک لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر جلد مسلط ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی لیکن نمرود نے اس کو ٹھکرا دیا فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوض سے کئی زیادہ ہے اگر وہ چاہے تو تجھے اپنے سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کروا سکتا ہے لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا فرشتے نے نمرود کو تین دن کی محلت دی جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا تیسرے دن کی صبح جب اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا وہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کرنے لگے مچھروں نے نمرود کے سپائیوں کا خون چوس ڈالا گوشت چارٹ کر گئے ان لوگوں کی صرف ہڈیاں تک باقی رہ گئیں ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا درد کی شدت سے نمرود پاگل ہو گیا اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپائیوں سے کہا کہ میرے سر پر ڈنڈے اور پتھر مارو سپائی جب اس کے سر پر پتھر مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اس کی حالت اتنی غیر ہو گئی اب کوئی بھی شخ نمرود کے دربار میں آتا وہ سر پر جھوتے مارنے کو کہتا اسے چار سو سال تک جھوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے خدای کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا باشا زلت کی موت مرا عبادت اور تاریخ کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کا ہمیشہ سے ہی ایسا عبرتناک انجام ہوا ہے اور ہوگا